ہلو فرنڈز بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جب کا یو پی پولیس کاؤنش ٹیول کا اگزام ہونے والا ہے اٹھارہ فروری دو ہزار چوبیس کو اسی کے یو پی جی کے کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوشنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اوچھے ضرور کریں چینل پر پہلی بار بجیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں پہلا کوشن دیکھیں کسوی بچے دھیان پوروک ٹیسٹ کو پورا لگائے گا پہلا کوشنز ہے گائز کی سراج اے ہند کے نام سے کون سا نگر پرسید ہے چار اپسنز آپ کے سامنے ہیں کانپور بی ہے لکھنو سی ہے جانپور ڈی ہے وانا رسی سی راج اے ہند کے نام سے کون سا نگر پرسید ہے جو بھی یہ بھیارتی سی اپسنز کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں تو اس کوشنز کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپسنز سے چلے بڑھتے ہیں ایک نیس کوشنز کے اور نیس کوشنز دیکھیں گا سبی بچے کوشنز ہے ہندو تتھا ایرانی واسط کلا کا سر فرثم 97 ہمیں اتر پردیس کے کس امارت میں دیکھنے کو ملتا ہے لالکلہ تاج محل پنچ محل جہاں گیری محل بہت اینپورڈنٹ کوشنز ہے بلکل یونیک کوشنز پیپر میں چھپا ہو آکو مل جائے گا جلدیس آنسر دی سبی بچے جو یہ بھیارتی سی اپسنز کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے تو سی اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشنز دیکھے گا سبی بچے نیس کوشنز ہمارا ہے اٹھارہ سو اٹھابن کا مہرانی وکٹوریا کا گھوشنہ پتر کہاں پڑھا گیا تھا میرٹھ کانپور آگرہ الہاباد بلکل یونیک کوشنز پیپر میں چھپا ہو آکو مل جائے گا اٹھارہ سو اٹھابن کا مہرانی وکٹوریا کا گھوشنہ پتر یہ کہاں پر پڑھا گیا تھا تو یہ پڑھا گیا تھا الہاباد میں جو بے بیار تھی ڈی اوپسنز بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے نیس کوشنز دیکھے گا سبی بچے کوشنز ہے اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی سے نمڈ میں سے کون سمبندیت نہیں تھا اوپسنز ہیں آپ کے کمار سنگھ بیگم بی ہے حجرت محل سی ہے مولوی احمد اللہ ڈی ہے اودم سنگھ بہت ہی یونیک کوشنز ہے سارے کوشنز یونیک ہیں جو کہ آپ کے پریچھا میں بار بار پوچھے جاتے ہیں اس کوشنز کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپسن نمڈ ڈی اودم سنگھ سیسن کو ایک بار سیر کر دیجئے ویڈیو کو جدی سے لائک کر دیجئے سبی بچے نیس کوشنز دیکھے گا سبی بچے کون سار راج بھارت کا شکر کا پیالہ کہلاتا ہے بہت ہی یونیک کوشنز ہے آنتھ پردیس ویہار پنجاب اتر پردیس کون ساری سار راج یہ ہے جو کہ بھارت کا شکر کا پیالہ کہلاتا ہے بھارت کا شکر کا پیالہ اتر پردیس کہلاتا ہے تو جو بے بیار تھی اوپسن نمڈ ڈی کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے دیکھیں گائز آپ کسی بھی چینل سے تیاری کر رہے ہوں یا پھر آپ کسی کوچنگ سنستان سے تیاری کر رہے ہوں اچھی بات ہے کیجئے آپ لوگ لیکن جو میں آپ کو پریکٹس سیٹ پروائیڈ کر رہا ہوں ان پریکٹس سیٹ کو بھی آپ لوگ حل کرتے چلئے ہندی کا بھی پریکٹس سیٹ آپ کو ڈیلی ایک پریکٹس سیٹ ڈیلی آپ کو مل رہا ہے اس کو ضرور سولو کریے اس میں میں ایسے کوشنز لاتا ہوں جو کہ آپ کی پریچھا میں بار بار پوچھے جاتے ہیں اگزام آپ لوگوں کا 18 فروری کو آئی اوجت کیا جائے گا سمیہ بہت ہی کم ہے سمیہ کے اگر ہم بات کریں تو سمیہ بہت ہی زیادہ کم ہے لگبک 45 دن کا آپ لوگوں کے پاس سمیہ بچا ہوا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھے گا سبھی بچے کوشنز ہے جون پور نگر کس کی یاد میں اسطحپت کیا گیا تھا فیروز سات اگلک اکبر محمد بن تگلک گیا سودین تگلک بلکل اگزام کے لیول کا کوشنز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل یونیک کوشنز ہے جو کیا آپ کی پریچھا میں بار بار پوچھا گیا ہے جلدی سے آنسر دی سبھی بچے دیکھیں گا جون پور نگر جو ہے نا یہ محمد بن تگلک کی یاد میں اسطحپت کیا گیا تھا سی اوپسن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیس کوشنز دیکھے گا نیس کوشنز ہے اتر پردیش کے دچھڑ میں اسطحپتھاری بھوبہ کو کس نام سے جانا جاتا ہے سبھی لوگ آنسر ہوتا تھی وہ چلے گا جو بھی یہ بھیارتی اوپسن اوبر ڈ کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے تو ڈ اوپسن بلکل صحیح ہو جائے گا سیسن کو یہ بار سیئر کر دیجئے ویڈو کو جندی سے لائک کر دیجئے نیس کوشنز دیکھے گا پردیش کے کس جلے میں سروادک ورسہ ہوتی ہے گورکپور مراد آباد ونرسی باندہ گورکپور جلے میں سروادک برسہ ہوتی ہے تو جو بھی یہ بھیارتی گورکپور آنسر دے رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے بلکل یونیک کوشنز ہے پرچھا کے لیول والا نیس کوشنز کی بات کریں گے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اگلا کوشنز ہمارا ہے اتر پردیش میں جن سنکھیا میں دسکی یا ورد دیدر سروادک کب تھی 1991 سے 2001 2001 کے دوران V ہے 1981 سے 1991 کے دوران C ہے 1971 سے 1981 کے دوران D ہے 1961 سے 1971 کے دوران کافی یونیک کوشنز ہے پیپر میں پوچھا جاتا ہے پیپر میں چھپاو آپ کو کوشنز مل جائے گا جو بھی یہ بھیارتی اے آپسنز کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں 1991 سے 2001 کے دوران نیس کوشنز دیکھے گا سبھی بچے نیس کوشنز ہمارا ہے جن گڑنا 2011 کے انوسار اتر پردیس میں اچتام ساچھرتا بالا جن پد کونسا ہے وانرسی کانپورنگر گازیاباد گاؤتم بودھنگر جلدی سے آنسر دیجئے سبھی بچے جن گڑنا 2011 کے انوسار اتر پردیس میں اچتام ساچھرتا بالا جن پد ہے وہ ہے گاؤتم بودھنگر جو بھی یہ بھیارتی D options کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں نیس کوشنز دیکھے گا سبھی بچے سو گھر نیس کوشنز نمارا ہے اتر پردیس میں سب سے ادھک میلے کس اسطحان پر لگتے ہیں مثورہ ہمیرپور آگرہ کانپور پیپر میں چھپنے والا کوشنز 100% آپ کو پیپر میں یہ کوشنز مل جائے گا لکھ کے رکھ لیجئے آپ لوگ 100% چلدی سے آنسر دیجئے سبھی بچے اتر پردیس میں سب سے ادھک میلے کس اسطحان پر لگتے ہیں option ایک جو جا رہے ہیں نیس کوشنز دیکھیں گا سبھی بچے کوشنز ہے اتر پردیس میں ہولی کے تیوہار پر لٹھ مار ہولی منائی جاتی ہے برندابن میں برسانہ میں مثورہ میں گوکل میں یہ بھی کوشنز کافی انپورٹنٹ ہے یونیک کوشنز ہیں سارے کیسارے کوشنز یونیک ہیں ٹیسٹ کو پورا لگائی گا آپ لوگ جو بھی یہ بیارتی option ورہ V کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے برسانہ میں ٹھیک ہے سیسن کو سیئر کر دیجئے ویڈیو کو جندی سے لائک کر دیجئے نیس کوشن دیکھیں ایک سبھی بچے آئیرو بیت موت سب پردیس کے کس جیلے میں سمپن ہوتا ہے بردی کی جنگ جس بچوں جن بچوں کو کھاکی بردی چاہیے چالیس کوشنز چالیس میں پیتاریس کوشنز بنا کے دکھائی آپ ہمیں آئیرو بیت موت سب پردیس کے کس جیلے میں سمپن ہوتا ہے کنو جھانسی لخنو کانپور جو بھی یہ بیارتی option number V کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے تو V options کریکٹ ہو جائے گا نیس کوشن دیکھیں سبھی بچے پردیس میں مکنپور کا میلا کہاں لگتا ہے کافی یونی کوشنز ہے آئیودیا بھرائچ لخنو کانپور total 40 کوشنز ہیں 40 میں آپ کو 35 کوشنز کی آنسر دینے ہیں تبیہ لو سمجھ لیجیے گا کہ آپ لوگوں کی UPSJK کی تیارے کافی اچھی ہیں پردیس مکنپور کا میلا کہاں لگتا ہے تو یہ لگتا ہے کانپور میں option number D جو جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے نیس کوشن دیکھیں سبی بچے اگلا کوشنز ہمارا ہے نک کٹائیا میلا یہ کہاں لگتا ہے وانارسی آیودھی سیتاپور علاواد نک کٹائیا میلا کہاں لگتا ہے دیکھیں آنسر آنسر شٹارٹ ہو چکے ہیں چوبی بیارتی اے option بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے وانارسی نک کٹائیا کا جو میلا ہے نا یہ وانارسی کانپور تیرسکا راجہ اتر پردیس کے کس جلے کو کہا جاتا ہے تیرسکا راجہ اتر پردیس کے پریاغ راج کو کہا جاتا ہے پریاغ راج تو جو بھی یہ بیارتی v options بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ صحیح ہو جائیں گے نائس کوشن دیکھے گا سبھی بچے جللی جللی کوشن سے اتر پردیس راج کا راج کی چن کیا ہے بہت یونی کوشن سی سی ہاتھی مچھلی یا گائے بہت سی 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 پردیس راج کا راج چن ہے مکھ چلی جو بیارتی c options بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ صحیح ہو جائیں نائس کوشن دیکھ سبھی بچے اگلا اتر پردیس کا راج کی پس کون سا ہے صحیح جواب ہو جائے option number v palace तो palace آپ کا صحیح آنظر ہو جائے اتر پردیس का راج پس پس سی 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 کر دیجئے آپ لوگ ایک بار ویڈو کو جدی سے لائک کر دیجئے تیار ایس سی کر لیجئے جو بھی بیدھار تھی سی options کی اور جا رہے ہیں وہ سب لوگ بلک صحیح ہو جائیں گے گوم تی ندی اگلا question دیکھے گا کافی unique questions ہے پیپر میں یہ آپ کو چھپا ہوا مل جائے گا بہت اچھا questions ہے questions کا level دیکھیں پھر آپ سے بات لہے کی خوج اتر پردیس کے کس جن پد میں ہوئی وانہ نسی لخنو میرٹ مراد آباد لوہ کی خوج اتر پردیس کے وانہ رسی جن پد میں ہوئی تو وانہ نسی آپ کا صحیح answer ہو جائے یعنی option number a options کے بات کریں اتر پردیس کی آرثی راج دھانی کسے کہا جاتا ہے بہت یونی کوئشن سا پیپر نہ چھپا ہو آپ کو مل جائے گارنٹی کے ساتھ میں اتر پردیس کی آرثی راج دھانی کسے نمبر a اگلا کوئشن دیکھے گا سبی بچے اتر پردیس کا کون سا جلا کانچ ادیو کے لئے پرسید ہے اپشن نمبر ا سبی لوگ پر کریکٹ ہو جائیں گے نیش کوئشن دیکھے گا سبی بچے کوئشن لاغ بہوسی عبیارن خالی ستھان یہ کہا پر استھت ہے کانچ اگلا کوئشن دیکھے گا سبی بچے آگرہ سیر کی اس تھاپنا کس نے کی تھی بہل لو دی ابراہیم لو دی سکندر لو محمود لو آگرہ سیر کی اس تھاپنا کس نے کی تھی تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آگرہ سیر کی جو اس تھاپنا ہے سکندر لو دی کے دورہ